آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کا ایک بہت سے سواگت ہے آج کی ویڈیو ہے اس چیز فیسن سو پر جو میں نے کام کیا تھا اس کے بارے میں تو یہ میں نے ٹاپ خریدی تھی نیو مارکٹ سے بن ففٹی روپیز کی اور جو کولیج میں فیسن سو ہو رہا تھا اس میں پارٹنر سے ایک ایک پارٹنر تھا سبی کا مطلب دو دو لوگ مل کے کام کر رہے تھے تو میرا بھی پارٹنر تھا اور یہاں پر ہم نے یہ ٹاپ لیا ہے اور ٹاپ میں ہم نے یہ سمبول لگانے تو جس میں جمپ رنگز ہم نے اٹیج کر ل ہے اسے کھول کر کے اسے سارے اسے ہم نے اپنے سیپ سوری اس کے سیپ میں کٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے گلوسی پیپر پر پر پرنٹ آؤٹ کے دوارہ نکلوا لیا ہے کلر فل اور اسے اچھے سے کٹ کر لیا ہے ان کے سیپ میں اور اب ہم اس میں موتیوں کی سائے تھے پہلے میں نے سوچا میرے پاس چین رکھی ہوئی ہے گولنگ کے لگے بٹ میں نے دیکھا بار میں تھی ہی نہیں تو پھر دماغ لگایا کہ کیا ہی کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ہم نے موتیوں کو ڈالا بیچ بیچ میں انہیں ہم نے ج ہم نے اسے پہنے کے بعد اچھے سے سیٹ کر کے ایک بار ٹک کریں گے کیونکہ یہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جو ٹاپ ہے وہ الاسٹک والی ہے مطلب کھچتی ہے تو ایک دم صحیح سے تب ہی بیٹھے گا اور پتہ چلے گا اب ہم اسے پہن کے اسے ٹک کریں گے صحیح سے تو اب ہی کے لئے میں نے ٹک کر دیا ہے دونوں طرف سینٹر میں میں اسے پہنے کے بات کروں گا سینٹر کے آج و آج بیچ میں بھی ٹک کریں گے سینٹر میں میں اس ٹاپ بالا بڑا سیمبول لگا دیا ہے اور سلیس میں لگانا تھا بات میں لگا ہی نہیں پائے اور یہ مولڈ لیا ہے ہم نے سوری مولڈ کیا مولڈ کلے لیا ہوا ہے جس سے ہم ٹیلکم پاوڈر مکس کر کے یہ رنگز بنا رہے ہیں یہ میری پارٹنر ہے دیکھ سکتی ہیں اس کا نام خوشی ہے اور ہم دونوں ملکہ کے کام کر رہے تھے اب ہم نے اسے مکس کرنے کے بعد اسے اچھے سے پتلا پتلا بیل لیا ہے روٹی جیسا اب اس کے سیمبول کی سائز کے ہم اس میں اسے کٹ کریں گے اسے رکھ کے ہم اسے کٹ کریں گے چاروں طرف سے پہلے ایک سائیڈ ہی سیمبول لگائے تھے پھر بعد میں اچھا نہیں لگا تو دونوں طرف سیمبول لگا دیئے اور یہاں پر ہم نے یہ فیبرک گلو لیا ہے اسے چپکا نکلے اس طرح سے ہم اسے کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہماری یئرنگز تیار ہو جائیں گے بن کے یہ ہم کٹ کر رہے ہیں اسے اور اس میں ہول کر دیں گے اور بعد میں جمپ رنگ اٹیچ کرنے کے بعد یہ رنگز ہک اٹیچ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ دونوں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور باقی کا جو بیس والا تھا ہم نے بیس نہیں ہونے دیا کیونکہ مکس پورا کر لیا تھا تو وہ بیس چلا جاتا تو اس سے بھی ہم نے راؤنڈ راؤنڈ سرکل کٹ کر لیا اور انہیں رکھ دیا اس میں ہول بس کر لیا اور بعد میں ہم اس پر پینٹ کر کے ان کی ائرنگز الگ الگ بنا لیں گے تو اس لئے اسے بیس نہیں جانی دیا وہیں کہ وہیں ہم نے اسے یوز کر لیا دیکھئے اس میں ہول بھی کر دیئے ہیں اس طرح سے یہ بھی ہماری یوز ہو جائیں گے ساری اس میں ہم نے پاں سے چھے جوڑی ائرنگز بنا لیے تھے اب ہم نے ایک سلوگن لیا تھا اسے پرنٹ کرایا اور ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ مطلب کی لیکرا فیبرک پر زیادہ ڈاک ہوگا جو ٹی سیٹ بالے فیبرک ہوتی بٹ میں نے کارٹن پر کربا لیا تو اتنا فیڈ تھا اور میرے پاس لیکرا فیبرک ہی نہیں تھا جس پر میں کربا سکوں اور اس ٹی سیٹ میں کربا نہیں سکتی کیونکہ وہ چپک جاتی مسین میں جل جاتی تو پھر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تو کارٹن پر کربا لیا اب کارٹن پر اتنا فیڈ آیا کہ کچھ پوچھو مت تو اس میں میں پھر سے باقی کلر کر رہی ہوں ماکر سے اور باقی کلر کرنے کا سوچ رہی تو ٹائم نہیں تھا یہ ہم چھوٹا سا کلچ بنا رہے ہیں اس کی تیاری ہے اس میں پینٹ کر رہے ہیں وائٹ کا کا پینٹ کریں گے اور اسے رب کر دیں گے اور پھر باپس سے پروپر اچھے سے پینٹ کر لیں گے اور اس کی سینٹر میں سیمبول لگا دیں گے تو ایک سگنل کے لیے یہ بھی ہو جائے گا ہاتھ میں لینے کے لیے تو یہ پورا نہیں بنا تھا باقی کا میں نے اسے کالج میں پورا کیا تھا تو جتا ہوا تھا اپنا کر لیا تھا اور ٹائم بہت کم تھا ہم لوگوں کے پاس ہم لوگ جس دن کالج جانا تھا وہ دن کالج ہی نہیں گئے اور پھر باقی بعد میں ہمیں کالج جانا پڑا ارجینٹ میں چار بجے ہم کالج گئے بارہ بجے کی جگہ ہے تو دیکھیں اتنا ہی کام پایا تھا اور بہت ٹائم لگ گیا تھا چھوٹے کاموں میں پورا دن چلا گیا تھا اور یہ ہمارا ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے اتنا ٹائم لگا اسے ہمیں پھر سے پینٹ کرنے میں بہت محنت لگ گئی فالتو تھا یہ اس کی وجہ سے سب کچھ لیٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ پینٹ کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کچھ پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ ہمارا آئی ہو پورا کمپلیٹ ہو ہی گیا تھا اور بہت ٹائم اسی میں لگ گیا سب سے زیادہ ٹائم اسی کو لگا بنانے میں جب ہم کالج گئے تو ہمیں ایک نیکلیس اور بنانا نیکلیس ہی کہیں گے اسے تو ایک نیکلیس اور بنانا تھا بعد میں انہوں نے بولا کہ ایک اور بنانا لو اور یہ اپنا پیچھے کا اسلوگن جو ہم نے ریڈی کریا ہے اسے ہٹا لو تو میرا دماغ خراب ہو گیا اس بات سے تو میں نے اسے ہٹانے ہی نہیں دیا بعد میں میں نے بولا میں اسے ہٹاؤں گی ہی نہیں چاہے کچھ ہو جائے تو میں نے امیم سے بات کری تو انہوں نے بولا کس نے بولا ہٹانے کا تو پھر انہیں کچھ نہیں بولا تو میں نے اسے سٹچ کر دیا پیچھے کی طرف ترپائی سے اچھی سٹچ کریا کیونکہ مسین سے یہ دھرو دھرو ہو رہا تھا یہ دوسرے دن کا تھا جب میں نے سوٹ کے ہمیں جب کالج کیسا لیتی جس دن سوٹ تھا اس دن کا یہ فائنل دن کا تو فائنل ڈے والے میں دن دیکھئے اب میں پہنچی تو یہ رنگ دیکھ رہے تھے ہم لوگ کی سوکھے کی نہیں سوکھے دوسری طرح چپکائے ہوئے تھے تو یہ اچھے لگ رہے تھے اور یہ میری موڈل ہے جو پیچھے کا سلوگان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا کلچ تھا اور یہ میری موڈل پوری ریڈی ہوئی تھی تب کی تھا تب کی تھا یہ ویڈیو تو اب اس کے بعد یہ جو دوسرا نیک لائن بنایا تھا وہ میں اب کالج میں ہی اٹیج کر رہی تھے ایک اسی نے اپنے گھر پر بنایا تھا کیونکہ پہلے دن ہم بہت تھک گئے تھے سام کو بہت لیٹ ہو گیا تھا سات بچ گئے تھے گھر آنے میں پھر اس کے بعد کچھ کر ہی نہیں پائی میں گھر میں کام ہی بس کیا اور دوسری دن اس کو سامان دے دیا تھا جتنا تھا تو یہ دوسری نیک لائن اسی نے بنائی ہے تو اب یہ میں اٹیج کر رہی تھے پہننے کے بعد اچھی سے اٹیج کر سکتی تھی اس کی لیندھ وغیرہ کیسی ہے اوپر نیچے کتنا ہو رہا تو یہ میری موڈل تھی یہ میری باجو میں ہی رہتی ہیں گھر کے اور یہ میکپ آٹسٹ ہے اور اپنا اپنا موڈل خود ڈھوڑ کے لانا تھا کالیج بالوں نے کچھ نہیں کیا تھا مطلب ایک تو دو دن پہلے بتایا تھا اور دو دن میں ہی سب کچھ کرنا تھا مجھے ڈریس بھی اپنی پسند نہیں تھی جس دن میری ڈریس سیلیکٹ ہوئی اور میرا پارٹنر مطلب اسی نے کر لیا تھا تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے میم نے یہ آئیڈیا دیا تھا تو یہ سب ڈیسائیڈ ہو گیا اور میں نے اپنی ڈریس اپنے اکورڈنگ نہیں رکھی کہنے کی لیے تو پھر ٹھیک تھی بعد میں ٹھیک ہی لگ رہا تھا مجھے زیادہ خاص نہیں لگا لیکن پھر بھی اب لے ہی لیا تھا پارٹ تو کرنا ہی تھا تو یہ ٹاپ ملا تھا اور یہ سکٹ ایک فرینڈ کا تھا اس ٹائم نیو مارکٹ میں میں نے بہت ڈھوڑا کچھ نہیں ملا تو یہ سب ہوا اس ٹائم تو یہ میں اٹیچ کر رہی ہوں یہ اوپا نیچے ہو رہا تھا بہت صحیح سے نہیں تھا اور اس میں موٹی میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے اور چین بھی نہیں ملی ان ٹائم پر میرے پاس گولڈن چین رکھی تھی میرے پاس تھی ہی نہیں تو میں نے موٹی اٹیچ کری کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہی کریں اب اور ٹائم زیادہ نہیں تھا اور اس دن کالج جانا تھا میں اس دن کالج بھی نہیں گئی سام کو چار بجے جا پائی کالج تو ناٹ کھانے کے بعد یہ سب ہوا اور سات بجے گھر آ پائے تو اس دن کچھ ہو ہی نہیں پایا اب یہ بات کا ہے کالج میں یہ دیکھی میری موڈلز اور یہ میک اوبر ہو رہا ہے جتنی موڈلز آئیں تھیں سب کا میک اپ چل رہا تھا اور یہ باقی کا جو میرا یہ رنگ سوری وہ بیک کلچ پچا ہوا تھا اس میں میں نے یہ وائر لگایا اور موٹی انسٹ کرے اور اس طرح سے ہم نے اس کا ہینڈل بنا لیا اور اس طرح سے پورا کمپلیٹ کیا اور جبرا کروسنگ کے لیے لائننگ مارکہ سے بنا لی اور اسے کمپلیٹ کر دیا یہ موڈلز پریکٹس کر رہی ہیں کالج میں پریکٹس کر رہے تھے جب روڈ پ چلنا ہے تو اسٹریٹ فیسنز ہو ہے تو وہاں کا پریکٹس چل رہا تھا یہ اب ہو گئی ہے پریکٹس اس کے بعد ہم نکلیں گے کالج سوری روسن پرہ کر کے کوئی چوک تھا وہاں پر چورہ روسن چورہ روسن پرہ چورہ روسن پرہ چورہ ہاں ادھر جانا تھا تو یہ ہم لوگ آٹو سے جا رہے ہیں باقی لوگ چلے گئے تھے اپنے اپنے اس سے سکوٹی بغیرہ جو جو تھا موڈلز ساری کالج کی طرف سے لے جائے گئی تھی اور یہ دیکھیں میل فنکشن ہوئی تھ موڈلز ساری کالج کیا گیا تھا اگر اچھا لگے ہم لوگوں کو یہ کام تو جب کو لائک کریں بابای مجھے 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 نکسی دونے